کہہ کہ میں حفظ کر رہا تھا اس کے باب جو حضرت بابا جی کر رہی ہے یہ رسول نقری صاحب حالانکہ وہ تجوید کے استاد تھے لیکن ان کی توجہ میری طرف پوری تھی پورے مدرسے میں مجھے امتیازی حصیت تھی کہ میں اعزان بھی کہتا تھا پھٹی راکھے مائیک اوچھا تھا اعزان کی میری ڈوٹی ہوتی تھی اور بعض کار کوئی تاجر حضرات آتے تھے جو معاملین ہوتے ہیں تلاوت سنانے کے لئے حفظ سے مجھے بلائے کرتے تھے اور مجھے اس وجہ سے قرآن کریم کی وجہ سے اس ترتیل کی وجہ سے اس مشک کے شوق کی وجہ سے حفظ میں مجھے حفظ میں عزت دیتے اور حفظ میں میرے سب سے پہلے جو مشاق استاد تھے کاری یہی استاد تھے وہ استاد کاری عبدالقادر صاحب کے شگرت تھے وہ منزل لکارت تھے ماشرہ اس وقت ان کی عمر 30 سے 35 سال کے قریب تھی تو وہ مجھے مشک روایا کرتے تھے حفظ کاری ایر عبدالقادر صاحب کو پتا تھا اس بچے کے آواز اچھی ہے تو انہوں نے شروع میں مجھے مشک بابا جی کے مدرسے میں مشکر جوہان بہت بہت مشکر جوہان تھا تو اس وقت شعبہ حفظ میں بچے مشک کرتے تھے کسی کو پانچ ربائے دے کس کو تیس دے کس کو دس دے یعنی حضرت قاری عیاء صاحب رحمت اللہ حوصلہ فرماتے رہتے تھے تو اس کا واقع ہے حضرت بابا جی نے دنانہ حفظ تو مجھے وہ اجتناب قراتے تھے بچاتے تھے کہ آپ نے کسی بڑے لڑکے کے ساتھ نہیں چلنا پھلنا اس کی بات نہیں ماننی اپنے استاد کے ساتھ رہنا ہے تو ہمارے پورے مدرسے کا جو طلبہ کا امیر تھا اس کی شادی تھی تو بس وہ میرے ساتھ کاری اپنے عادت صاحب میرے کلاس فلت ہوئے بورے والا سے آئے تھے تو وہ نینے آئے تھے کیونکہ وہ دنیاوی محول سے آئے تھے تو بابا جی نے ہمیں کہا وہ بڑے لڑکے ہیں آپ نے اس کی شادی پہ نہیں جانا نہیں جانا ٹھیک ہے تو میرے ساتھی نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہم نے گھر میں جانا کرایا بچ جائے گا تو کوئی بات نہیں ہم بس ادھر جا رہی ہے ہم بھاگے بابا جی کے روکنے کے باوجود چلے گئے تو پھر مار شہر پڑی تو مار پھر خوب پڑی آنے کے بعد مطلب وہ مار بھی زندگی کی مار وہ مار نہیں میں سمجھتا ہوں وہ پیار تھا اگر وہ مار نہ ہوتی آج ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے وہ مار بڑا لمبا طویل واقعہ ہے بس میں یہ کہو کہ وہ اس مار نے مجھے صدار دیا اس میں میرے میرے استاد گرامی حضرت کاری عبدالقادر صاحب چونکہ وہ مجھے مارتے نہیں تھے انہوں نے بابا جی کہا کہ اس نے آپ کی بات نہیں مانی آپ اس کو سزا دیں سزا دیں تو بس وہ میں دو تین مرتبعہ بابای کے ہاتھ سے نکل کے بھاگا بھی لیکن پھر بھی مجھے انہوں نے پکڑ لیا پکڑ لیا انہوں نے کہا کہیں لاد کے اندر یہ خراب نہ ہو جائے اچھا مار پڑی پھر کیا تھا آپ کے گھر والوں کا بس میں مار پڑی تو اس کے بعد پیار بھی تھا ان کا یہ ایک طلق اور شیری واقعہ ہے طلق ایسے کہ مجھے مار پڑی شیری ایسے کہ مجھے مار کے بعد انہوں نے سوئیہ بھیجی میرے لیے کھلائیں تو میں طبیعت کے اندر بڑی بوجھت تھی تھنڈ تھی دسمبر کا مینہ تھا گھر والوں سے آپ نے چھپا لیا یا انہیں پتہ چل گیا بس میں وہیں سے وہ سمیہہ میں نے کھائی نہیں اور میں نے نہیں بتایا میں نراز ہو کے پیار بھی کرتے تھے میں نراز ہو کے گھر چلا گیا جمعہ رات کو آیا تھا جمعہ کے شام میں نے گزاری تھا ہفتے کے صبح نماز کے فوری بازہ مجھے مار پڑی تو بس والدہ مطرمہ کا پیار ہوتا ہے والدہ مطرمہ نے جب میرے جسم کے اوپر سارا دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے ہیں نشان پڑے سخت تو جیسے میں بولتی ہیں بات وہ انہوں نے بولا تو خرم خموش ہوں کہ میں نے پڑھانے ہو والسہ میرے آئے سینکل چلا کے آئے بزار سے سودہ سلف اسی دکان کا لے کے تو انہوں نے دیکھا یہ اس کو میں نے بھیجا تھا چھوڑ کیا تو آج کیا لینے آگیا تو انہوں نے کہا اب نماز پڑھا کے ہیں زور کی بھی دکھاتے ہیں زور کی نماز پڑھا کے بعد وہ تشریف لائے والدہ گرامبی تو انہوں نے دیکھا تو میرے جسم کی وہ نشان دکھائے کہ میں نہیں پڑھانا تو میرے والد صاحب جو حفظ خود کرواتے تھے وہ گئے اپنا ڈنڈا اٹھا کے لے آئے انہوں نے مجھے تین چار ڈنڈے لگائے اور سخت غصے ہوئے کہ جاؤ یعنی ادھر سے مار پڑی گھر سے پھر اضافی سروس ہو گئی سروس ہو گئی تو وہ سروس جو تھی اگر اس وقت میرے والدین مجھے سختی نہ کرتے تو میں اس وقت کہتے ہیں نا جو دیوار سے اٹھ گر جاتی ہے پھر اس کو جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو آلنے سے جو بوٹ گر جاتا ہے وہ گرتا رہتا ہے بالکل ایسے ایسے تو اس لیے طالب علم کے لیے میں یہ کہوں گا گھنسلے سے گرنے والا ایک بڑا گر جائے وہ آپ بکھن سمجھیں ایسے ہی وہ اسطار اصلاح چاہ رہا ہوتا ہے اور تربیت چاہ رہا ہوتا ہے